ایسی کہتے ہیں مایوکایڈل انفرکشن ڈیٹھ آف دی ہارٹ مزل سیربرل انفرکٹ یعنی ڈیٹھ آف دی برین ٹیشو ویسی کہتے ہیں کیڈنی انفرکٹ یعنی ڈیٹھ آف دی کیڈنی ٹیشو یہ تین ایسے ہوتے ہیں وائٹل آرگنز تو ابھی کبھی انسان جب گر جاتا ہے تو خدرت آپ کی مدد کرتی ہے گرا کے کیوں آپ کا جو بلیڈ پریشر ہے اگینس گرایوٹی پمپ ہوتا ہے اس کو دال رہے ہیں آپ کے ہیٹ کو دے رہے ہیں جیسا کی اس کے مثال ہے اگر آپ کے پاس لائٹ بند ہو جائیں اور آپ کا پانی کی موٹر چل رہی ہے تو وہ بند ہو جائے گی اوپر پانی نہیں جائے گا گراؤنڈ لیول پہ کھولیں گے تو پانی آ جائے گا ویسی ہی اگر آپ کا بلیڈ پریشر گر جاتا ہے تو بلیڈ ادھر نہیں جائے گا سڈن آپ کو بےہوشی تاری ہوگی آپ گر جائیں گے تو خدرت آپ کو ریسٹور کرتی ہے آپ کے وائٹل آرگنز کو لٹا کے ہم اپنے ناتذربے کاری سے ہماری جو ہے illiteracy سے یا کم علمی سے ہم اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں جس سے damage کرتے ہیں تو ہم کرنا کیا چاہیے very good کیا کرنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں پیر اوپر اٹھانے کے لئے کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو بلیڈ two point five liters ان کے lower part پہ ہیں وہ وائٹل آرگنز میں جائے گا اور یہ دو منٹ کے اندر اٹھ کے بیٹھ جائیں گے ایک چھوٹی سے technique معلوم ہونے سے آپ کبھی بھی کوئی آدمی لیٹ جاتا ہے جو ہے بےہوش ہو جاتا ہے تو آپ ان کے پیر دونوں اوپر اٹھانا چاہیے جو ڈھائی لیٹر بلیڈ آپ کے پیر میں ہیں وہ سر کے طرف جائے گا نون وائٹل آرگنز سے وائٹل آرگنز کو بلیڈ جائے گا وہ دو منٹ میں اٹھ جائے گا انسان اور جب کوئی بےہوش ہوتا ہے تو یہ ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے زبان ہوتی ہے وہ پیچھے جا کے سانس کی نالی کو پھیک کر دیتی ہے تو کرنا کیا چاہیے جب کوئی لیڈ جاتا ہے بےہوش ہوتا ہے تو اس کی منڈی جو ہے گردن جو ہے ایک طرف پہ پلدھانا چاہیے تاکہ آپ کا ایر وے ریسٹور ہو جائے تو یہ اتنی چھوٹی ٹیکنک ہے جب بھی کوئی آدمی ایسا لیڈ جاتا ہے بےہوش ہو جاتا ہے گر جاتا ہے اس کو لٹا کے ایک طرف اس کا جو ہے چہرہ کر کے یہ ایر وے کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے اس کے جو پیر ہے اس کو اوپر اٹھانے سے دھائی لیٹر جو بلیڈ ہے نون وائٹل آرگنز سے وائٹل آرگنز پہ آئے گا اور ایک دم اوٹ جائے گا میں آپ کو چند مثالیں ایسی دوں گا کی ایک بار فلائٹ میں ایک میرے سٹوڈنٹ چل رہے تھے جو میرے سے ٹریننگ لے ہوئے تھے اور اسی فلائٹ میں ایک ایک بوڑے آدمی گر گئے پہ ہوش ہو کے تو فلائٹ اٹنڈنٹ جو تھی ائر ہوسٹس اس نے اعلان کیا کی اس دیر انی ڈاکٹر اس دیر انی ڈاکٹر تو یہ جو آدمی تھے داکٹر نہیں تھے مگر وہ میرا لیکچر اٹنڈ کی ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایون دو ایم نوٹ اڈاکٹر ای کن ریوائب دس پیشنٹ اس نے اس کو اعلان نہیں کیا جب ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی تب انہوں نے چیخ کے کہا سٹل ای کن دو اٹ دن ان کو جو اعلان کیا انہوں نے ان کی ان کا جو فیس ہے ایک طرف ٹرن کیا جس کے وجہ سے ایر وے ریسٹور ہو گیا اور ان کے دونوں پائر اٹھائے جس میں ڈھائی لیٹر بلیڈ تھا وہ ان کے وائٹل آرگنز کو گیا دو منٹ میں وہ آکے وہ پیسنجر کے بازو بیٹھ گئے دو ہول فلائٹ گیوٹ ای بیگ ہینڈ انہیں کلیپ کیے اور ان کے ریلیٹیوز جب ایرپورٹ پہ اترے تو دس جنرل مینٹ یہ بولے انہوں نے کہ میرے جو ٹرینر ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں پھر وہ کہے کہ آپ دو تین سو کلیمیٹر ٹرائول کر کے آئیں گے آپ کو گارلائن کریں گے آپ کو سویٹس دیں گے میں کہا وہ ہمارے دوست کو دے دیجئے آپ اور میرے کو ملنے کے برابر ہیں اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں ایسے کئی ایسے انسٹینسز ہیں جہاں پر کئی لوگ کی جان جو ہے بچائی گئی ہے ایک بار بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پہ ہم لوگ جا رہے تھے اور وہ لوگ جو ہے خون میں لطپت تھے یعنی وہ دیور ان دو پول آف بلڈ انکانشیس کوئی ٹیلی فون کر رہا ہے ایمرجنسی کو کوئی ڈاکٹر کو بلا رہا ہے کوئی اور طبیعی امداد کے لئے کہہ رہا ہے اور اسی ٹائم پہ ہم وہاں پر پہنچے میں نے یہ چھوٹی سی ٹیکنیک اپنائی ان کا چہرہ ایک طرف کیا اور پھر پیر اوپر اٹھاتے وہ دو منٹ میں اٹھ کے بیٹھ گئے دو ہول کراؤڈ گیوٹ ای بگ ہینڈ بگ کلاپنگ ہینڈ ٹو بی تو یہ چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جس کے وجہ سے آپ پبلک پلیسز پہ ریلوے سٹیشنز پہ ائرپورٹس پہ بڑے کراؤڈ پلیسز پہ سکولز پہ کالیجز پہ روڈ سائٹ پہ آپ یہ ٹیکنیک اپنانے سے کسی کی جان بچا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں سامین آپ آج جو یہ بیوٹیفل آجٹوریم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے یہ چھوٹی سکتے ہیں اور آپ آج ایک جان بچانے کے خابل ہو سکتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکنیک سارے لوگوں کو عام کریں آپ کے دوست اعباب میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے کالیجز میں آپ کے کالیجز میں چہتا ہوں کی اس کو عام کریں آپ می rocking آپ 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 اللہ علیہ وسلم